اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسرول کے اوپر جسے چھوٹی چندن بھی کہا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے چھوٹی چندن کے فوائد اس کا مزاج اس کی پہچان اور اس کے علاوہ سے نیند کے لیے کیسے استعمال کر جاتا ہے اور اس سے کس کس طرح کے کام آپ لے سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو چلتے ہیں آج اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک چھوٹی چندن ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چھوٹی چندن کے مختلف زبانوں میں مختلف علاقوں کے حساب سے نام ہے تو اردو میں اس کو اسرول کہا جاتا ہے ہندی میں اس کو دھان بروہ اور بنگلہ دیش میں اس کو چھالو چاند اور سنسکریت میں چندر بھاگا کہا جاتا ہے تو یہ اس کے نام تھے جو الگ الگ نام ہیں تو بات کرتے ہیں اب پودے کی پہچان کیسے اس کو پہچاننا ہے اس کی پہچان کیسے ہے یہ کس طرح کا ہوتا ہے تو اس کا پودہ جب چند سال کا ہوتا ہے تو سیدھا چھوٹی چھوٹی جھاڑی نمہ ہوتا ہے جو لگ بگ ڈیٹھ فٹ اور کہیں کہیں دو تین فٹ انچا دکھائی دے گا اس کا پھل مکو کی طرح گچھوں میں پہلے سبز اور بعد میں سرخ ہو جاتا ہے پتے چوڑے نوکدار زردی مائل رنگ سبز اور ڈنڈی اس کی نصف لمبی ان کو توڑنے پر دودھ سا نکلتا ہے پھول اس کے سفید بنفشی ہوتے ہیں تو بات اب اس کی کہتے ہیں اس کا موسم کون سے ہے موسم اس کا ذرا بات کرتے ہیں تو اپریل کا جو موسم ہے اس میں اس کے پھول کھلتے ہیں مئی میں اس کے جو پھل ہیں وہ لگتے ہیں نومبر تک پک جاتے ہیں جڑ اس کی موٹی دو سے چھے انچ لمبی ہوتی ہے عموماً نصف انچ موٹی ہوتی ہے جس کی رنگت مٹیلی بھورے رنگ کی ہوتی ہے چھال بھی بھوری ہوتی ہے اور نرم ملائم ہوتی ہے اور اس کو اگر کوٹا جائے تو کوٹنے سے آسانی سے یہ علیدہ علیدہ ہو جاتی ہے بے بو ہے کوئی اس کی بو نہیں ہے مگر ذائقہ ذائقے میں سخت کڑی ہے اور جو بطور دعا استعمال ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے کہ یہ کون سے علاقے میں پائی جاتی ہے تو یہ حمالیہ کے گرم ترین علاقوں میں لگ بگ چار ہزار فٹ کی بلندی پر پنجاب ستلج ان ممالک میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ حمالیہ کی ترائی میں گرم اور نمناک زمینوں میں یوپی میں گورکپور میں اس کے علاوہ نپال سیام تھائی لینڈ ان ممالک میں کسی تعداد میں پائی جاتی ہے بات کریں اس کے مزاج کی اگر تو مزاج اس کا سرد خوشک ہے اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال اس کے فوائد اسرور کی جڑ کا صفوف جنون کے مریضوں کے لیے جنون کے لیے اختنا کا رحم کے لیے ہائی بلیر پریشنز کے مریضوں کے لیے اس کے علاوہ بے خوابی ان تمام امراض میں بہت مفید ہے خصوصا جبکہ سفراوی مزاج نہ ہو اس کے علاوہ یہ مختلف اشکال میں مالخولیہ اور جنون میں مفید ہے بشرتے کے بھاگنے دوڑنے شورغل مچانے مارنے پیٹنے والے مریضوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں لیکن خاموش جنون اور مالخولیہ میں یہ دوا فائدہ نہیں کر دی اس کی جڑ کا صفوف بنا کے آپ استعمال کریں ریم کے ریشوں کو سکیٹ دیتا ہے اس کے علاوہ بچھو اگر کٹ لیتا ہے کسی کو اقرب بھی کہا جاتا ہے بچھو بھی کہتے ہیں تو اس طرح کا کوئی زہریلہ جنور آپ کو کٹ لیتا ہے تو اس کو رگڑ کے اس مقام کی اوپر لگا دیں اور انشاءاللہ فورا آرام آ جائے گا اور وہ لوگ جو رات کو سو نہیں پاتے رات کو نیند کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے رات کو سونے سے دو گھنٹے قبل اس کا صفوف ایک گرام صرف ہمرا گلاب کے عرق کے گلاب کے عرق کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر لیں اور نین بہ خوبی آپ کو آئے گی دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ اس کا صفوف ایک گرام گلاب کے عرق کے ساتھ آپ استعمال کر لیں نین بہ خوبی آئے گی صبح آپ اٹھیں گے آپ کا جسم فرش ہوگا تو نین کے لیے ایک گرام صفوف مگر امراض کوئی اور مرض ہے اگر تو چار رتی اس کی خوراک ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا اگر اس رول کو کلیل خوراک چار چار رتی میں عرصہ تک استعمال کرتے ہیں تو حکیم نصیر صاحب ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے ہنڈر پرسنٹ کام کرتی ہے اور یہ ذاتی مجرب نقصہ ہے ان کا زیادہ مقدار میں نہیں اس کو استعمال کرنا کیونکہ زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے اور کر لی جائے تو یہ گلے کے اندر خراش پیدا کر دیتی ہے گلے کے جو غزائی نالیاں ہیں ان میں خراش پیدا ہو جاتی ہے کہہ آنے لگتی ہے اور بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو دوستو چھوٹی چندن کے بہت سے فائدے بھی ہیں جہاں بھی فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہوتے ہیں اگر کس چیز کو اس کی مقدار سے زیادہ استعمال کی ادائیت ہو میں ہر بار یہی کہتا ہوں آپ کو اور میری ہر ویڈیو میں یہی آپ سے ہوتی ہے کہ اپنے مزاج کے حساب سے چیز استعمال کرنی ہے اور اگر آپ اس کو کسرہ سے استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میرے مزاج پر سوٹیول ہے تو ایک بار اپنے موالج سے ضرور مشروع کریں تو پھر اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹی چندن کو اگر آپ کم سے کم مقدار میں استعمال کریں تو وہ بہت مفید ہے بہت اچھی ہے ادروائز آپ اس کو اپنے موالج سے مشروع کر کے استعمال کریں زیادہ استعمال نہیں کرنی کیونکہ اس سے گلے کے جو غزائی نہ لیا اس میں انفیکشن پیدا ہو سکتی ہے تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا چھوٹی چندن اثرول کے بارے میں تو انشاءاللہ نقص ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ